اب آپ کو براہ راست یہ چلیں سابق زیالہ پنجاب حمزہ شہباز بازار حکیمان درون بارٹی گیٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں امام اور پاکستانی قوم نے بشکل ترین حالات دیکھے اور یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے جانتے بوشتے ہوئے عمران نیازی نے آئی ایم ایف کے معاہدے کو ثبوتاش کیا وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک تھوس ثبوت ہے جس میں عمران نیازی کا وزیرہ خدانہ کہہ رہا ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف سے معاہدہ نہیں ہونا چاہیے یہ اس حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ دوبارہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے اور دوبارہ سے جو ہے اعتماد سازی ہوئی اور مجھے امید ہے کہ آنے والا وقت جو ہے پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور معیشت کے حوالے سے اچھی خبر کے نوید لے کے آئے گا لیکن ایک سیاسی بھنکر کے ناتے میں یہ سمجھنا ہوں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ انتخابات ہونے کو ہیں لیکن پاکستانیت کا تقاضی ہے ہر پاکستانی کی حب الوطنی کا تقاضی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھیں اور ایک نیا ایکنومک موہدہ کریں جس کو آپ عمرانی موہدہ کہہ سکتے ہیں میکنہ کاٹا کہہ سکتے ہیں اور جو بھی حکومت آئے اس معاشی ایجنڈے کو آئینی تحفز حاصل ہونا چاہیے تاکہ یہ جو ملک اللہ کی دین ہے ایٹمی قوت ہے جس کے لیے اس عوام نے شہیدوں نے قربانیاں دی ہیں اگر یہ معیشت اسی طرح ڈکمگاتی رہی تو خدا نہ خاصتہ پاکستان کی سالمیت کو خطرات لاکھ ہیں جس کو اللہ کے فضل و کرن سے وزیادم پاکستان اور ان کی معاشی ٹیم نے مل کر سمارا دیا اللہ کی مدد سے اور اس میں سب کا رول ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سپا سرار کا چیف آدمی سٹاف کا وزیادم پاکستان کا وزیادم پاکستان کا سب کا رول ہے اور یہ صرف پاکستان کی بقا کی جنگ ہے کیونکہ جو لوگ بڑی آسانی سے کہتے تھے کہ یہ دوسرا سری لنکا بننے جا رہا ہے ڈالر کی اڑان تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی اب ڈالر الحمدللہ نیچے آ رہا ہے تو میں چاہتا ہوں ہم سب کی زندگی میں کہ پاکستان دوبارہ سے معاشی طور پر مستاقم ہو دوبارہ سے پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو اور ہم عزت و بقار سے جی سکیں الیکشن بھی ہوں گے سیاست بھی ہوگی لیکن جب تک اس ملک کی معاشی حادث جو کسی بھی ملک کی ریل کی ہڈیوہ کرتی ہے وہ درستی ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکنے ہم جائے کے بارے ہیں ہم جائے کے ساتھ ہم جائے کے ساتھ اور جو ہے وہ دکی میں ان کا گڑ رہا ہے اور دیاپ کا عبائی حلقہ ہے جہاں پہ جو حالت ہے مطلب ہے لوگوں کا کہنا ہے یہاں پہ جو لکل ہے ان کا کہنا ہے کہ ریسکوٹیبل ون ڈیبر ٹو کو اطلاع دی گی لیکن تارے نیچی ہونے کی وجہ سے اور گلیاں تنگ ہونے کی وجہ سے ریسکوٹیبل ون ڈیبر ٹو وقت پر نہیں پہنچ سکی ایسے ادارے جو ان کی اجازت دیتے ہیں اور ایسی کنسٹرکشن جو کرواجیتی ہیں ادارے جو نیچی اس کی ہی آپ کی حکومت اس میں آپ نے کچھ نہیں کیا آئیدہ آپ کیا لائے لگتے ہیں ایسا نہیں کہ کچھ نہیں کیا یہ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی جتلا نہیں سکتا یہاں پر بغیر اجازت کے پلازے کھڑے ہوئے اور بات و رات پلازے بن جاتے ہیں اس سے خلاف کاروائی ہوئی لیکن چار سال سے تو پی ٹی اے کی حکومت سکتا اور یہاں پر اندہ دھنگ بیلڈگن کھان گئی ہیں لیکن پتہ نظر سیاست کے میں نے زہیر صاحب کو کہا ہے کہ اگر کسی ادارے کی غفلت ہے تحقیقات ہوں گی اور تحقیقات کی روشنی میں جو بھی قصور بار ہوا اس سے خلاف بیلان کاروائی ہوگا ملک سے باہر لے گئے لیکن آپ کو سو دن سے زائد بلکہ ڈیڑھ سو دن سے بھی زائد شاید بنتا ہے پہلے تو میں آپ کو اطلاع درست کر دوں جیل میں نے کٹی ہے آپ نے اس کو ساڑھے چھ سو دنوں کو ڈیڑھ سو دن کہہ دیا ہے اسی طرح کچھ اور بھی آپ کی اطلاعات کی درست کی چاہتا ہوں دیکھیں آپ بھی آتے تھے کورٹ میں جب میں جیل سے آتا تھا جیل سے دو سال میں جیل میں رہا میرے والد جیل میں رہے نواز شریف صاحب جیل میں رہے مریم بی بی جیل میں رہی اور دیگر قائدین سب خواجہ سعاد رفیق صاحب سلوان رفیق صاحب شاید عباسی صاحب حنیف عباسی صاحب حافظ میاں نومان صاحب کس کس کا نام نوم ہے ایسین اقبال صاحب تو میں کہتا تھا کہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر ایک پائی حابن کیا ہو تو یہ اللہ کا قانون ہے جس شخص نے جھوٹے مقدمے بنائے وہ شہداد اکبر کہاں گیا جو دس دس مولیم لے کر دو دو گھنٹی کی پریس کانفرنس کرتا تھا اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں عمام کو میں آج یہ کہتا ہوں کہ جو مقافعت عمل ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ جس شخص نے یہ جھوٹے مقدمات بنائے آج وہ شخص توشہ خانہ کا حساب نہیں دے سکتا جب ہمارے خلاف جھوٹے مقدمے بن رہے تھے اور اسیمبلی میں وہ چور چور کے نارے لگاتا تھا اس وقت انیس ملین پاؤنڈ جو برطانیہ سے آئے اور اس نے خبن کیے وہ اس میں دو دو ہاتھ صاف کر رہا تھا امران نیازی یہ آج اللہ کا قانون ہے کہ سچ کی جیت ہوتی ہے اور آپ کو فیصلہ پڑھ لیں جب صاحب کا جو سلیمان شہباز کا ہے شہباز شریف کا اور حمزہ شہباز کی بریت کا فیصلہ ہے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں سلیمان شہباز کی بریت تو بات میں ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی اور میری بریت اس وقت ہوئی جب امران نیازی کے دور کے انویسیگیشن ٹیم تھی اور وہ ثبوت نہیں پیش کر سکے ادم ثبوت کی وجہ سے امران نیازی کے دور میں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری اپنا بریت ہوئی ہے حقائق حقائق ہوتے ہیں اور اس ملک کی ہم نے خدمت کی ہے اور مجھے آج اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے محصول کل کیا ہے اور جو جھوٹ تھا جو نو مہی کو ان لوگوں نے اس ملک کے خلاف سازش کی وہ بھی بینکاب ہوئی اور آج امران نیازی خود توشہ خانہ میں اور نائنٹین ملین پاؤنز کے کیس میں سر سے پیر تک پرپٹر میں ڈوبا ہوا ہے اس کو حساب دینا پڑے گا پاکستان کہ مہنگائی کے حوالے سے عوام جو ہے مہنگائی کی چیز رہی ہے اور مزیراعظم پاکستان جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی لائی جائے گی اور ساتھ ہی ساتھ بجلی کے بلوں میں ٹیکسی سائز چیز آ رہے ہیں اور گیس کے بلوں میں ٹیکسی سائز کی جائے کیا کہیں گی اس حوالے ہیں یہ چار سالہ بلدنگز نہیں ہیں پرانی بلدنگز ہیں تو یہ ایسا راستہ کیوں نہیں ملے کہیں گائی کو ہوتی یہاں آنسر